دوستو آئیے بات کرتے ہیں ستر اور اسی کے درشک کی مشہور ابنیتری ویدیہ سنہ کی جنہوں نے ہندی سنیما کو ایک الگ ہی خوبصورتی پردان کی ویدیہ کا جنم پندرہ نومبر 1947 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام رانا پرتاب تھا جو کی ہندی سنیما کے مشہور پروڈیسر تھے ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ویدیہ سنہ کی شروعاتی مشہور فلم رجنی گندہ تھی جو کی 1974 میں ریلیز ہوئی تھی آخر کیسے ویدیہ سنہ پہنچی اتنی پاپلر فلم رجنی گندہ تک آئیے جانتے ہیں ویسے تو انہیں ہندی سنیما کی اس جمانے کی دوسری ابنیتریوں کی طرح زیادہ سنگھش نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ ان کے پتا رانا پرتاب جی ایک پروڈیسر تھے دراصل ویدیہ سنہ نے 18 ورش کی عمر میں ہی ممبئی یونیورس کا کتاب جیتا تھا اس لئے ان کی کافی چرچہ ہوئی اور اسی سمیں ان کی تصویر ایک میکجین کے پہلے پنے پر چھپی جسے نردیشک واسو چٹر جی نے دیکھا اور ویدیہ سنہ کا میکجین پر چھپا ہوا فوٹو دیکھتے ہی چٹر جی نے اپنی آنے والی فلم رجنی گندہ میں انہیں مین ہیروین کے لیے سائن کر لیا فلم میں ان کے ساتھ ہیرو تھے امول پالکر یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ویدیہ سنہ کی رجنی گندہ فلم دوسری فلم تھی اس سے پہلے یہ کرن کمار کے ساتھ انیس سو چوہتر کی فلم راجہ کا کا کر چکی تھی دراصل ویدیہ سنہ کو اس فلم میں واسو چٹر جی نے سائن تو کر لیا تھا لیکن شوٹنگ کے سمیں انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایکٹنگ کا کوئی بھی ویدیوت پرسکشن نہیں لیا تھا لیکن ویدیہ کے ساتھ اس فلم میں کام کر رہے تھیئٹر کے جانے مانے ڈائریکٹر دینیش تھاکر تھے جنہوں نے ویدیہ کی شوٹنگ سین کو فلم آنے میں کافی مدد کی کیونکہ دینیش تھاکر جانے مانے تھیئٹر کے نردیشک تھے اور ساتھ ہی فلموں کے کلاکار بھی تھے جنہوں نے انیس سو چوہتر کی رجنی گندہ فلم سے پہلے کئی فلموں میں کام کیا تھا رجنی گندہ فلم کے ریلیز ہوتے ہی اس فلم میں سفلتا کے نئے آیام قائم کیے اور ہندی سینیما میں رجنی گندہ کا نام سوپر ہٹ فلموں میں شامل ہو گیا دراصل اس فلم کی کہانی میں دیپا کپور نام کی لڑکی اپنے کالج کے ایک مطر سنجے سے پریم کرنے لگتی ہے اور دھرے دھرے وہ دونوں شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اسی وقت دیپا اپنے پرانے پریمی ندیم سے ملتی ہے جس کی وجہ سے دیپا بھرمیت ہو جاتی ہے کہ آخر کس سے شادی کرنی چاہیے ویدیہ کی قسمت اور محنت نے انہیں بہت بڑی سفلتہ دلا دی اسی لیے ان کے ساتھ ہندی سینیما کے بڑے سے بڑے اپنیتاؤں نے بھی کام کرنے سے انکار نہیں کیا اس بات کا ویدیہ سینہ کو بہت فائدہ ہوا اور انیس سو ستتر میں وینود خنہ کے ساتھ فلم انکار میں کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد تو انہوں نے شرشی کپور راجیش خنہ وینود مہرہ اتم سنگھ شترگن سینہ اور سنجیو کمار کے ساتھ مکتی کارم سفیج جھوٹ کتاب پتی پتنی اور وہ میں کام کیا ان فلموں نے انہیں ہندی سینیما میں سفلتہ کے ساتھ ساتھ کافی سممان بھی دیا اس کے بعد دھرے دھرے اسی کا تشک آتے آتے انہوں نے فلموں میں کام کرنا کم کر دیا اور انیس سو چھاسی کی فلم جیوہ کرنے کے بعد انہوں نے فلم سے ایک لمبا بریک لے لیا اور کافی لمبے عرصے کے بعد انہوں نے سن دو ہزار گیارہ میں فلم بوڈی گار سے واپسی کی اور ساتھ ہی کئیں ٹیلیویجن شو بھی کیے اگر ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو انہوں نے فلم میں آنے سے پہلے ہی 1968 میں ونکٹیشور ایر نام کے ایک تمیل بیکتی سے شادی کی اور 1989 میں ایک بیٹی کو گودھ لیا جس کا نام رکھا جانوی لیکن ان کے پتی لمبی بیماری کے وجہ سے سن 1996 میں مریتیو کو پرابت ہو گئے اس کے بعد 2001 میں ویدیا سینہ نے آسٹریلیا کے ایک ڈاکٹر نیتا جی بھیمراو سے شادی کی لیکن سال 2009 میں ویدیا سینہ نے اپنے پتی کے خلاف شادی اور مانسی کی آتنا کا آروپ لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی اور اسی وجہ سے دونوں کا کلاک ہو گیا لیکن سانس کی بیماری کے چلتے ویدیا سینہ کو سال 2019 میں ممبئی کے ایک ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا تبیت میں کوئی صدھار نئے ہونے کی وجہ سے ابنیتری نے 15 اگز 2019 کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں لائک اور کومنٹ کر جرور بتائیں اور ایسی ہی مسالہ دار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب بھی کر دیں دھنیواد